اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل اور کرم کے ساتھ آج کا ویلاغ کر لیتے ہیں سٹارٹ اس ویلاغ میں میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرنے والا ہوں آپ نے شروع سے ہند تک لازمی دیکھنا ہے باقی نئے آنے والے تمام میمبر سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبکرائب کرنے اور بیل کو کر لیں آل پہ تاکہ ہارانے والی نئے ویڈیو کو نوٹیکشن آپ کو ملتا رہے اچھا یہ ہم نیو گھر تعمیر کروا رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں سارے اس میں یہ کچھے روڑے بغیرہ جو ہے نا نیچے زمین میں روڑی کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹرالی پر کے لائے ہم ابھی ابھی تو یہ اتار رہے ہیں مندے باقی گھر کا نا میں نارمل آپ کو ویزٹ کروا ہوں گا زیادہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا جب مکمل تعمیر ہو جائے گا یعنی کہ مکمل بن جائے گا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا تو سرسری سے دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس میں کیا کیا یہ گیٹ وغیرہ دکھاتا ہوں آپ کو سارا کہ کتنا بن چکا ہے کتنا کرتا ابھی تک باہر والی سائٹ سے بھی سیوٹ وغیرہ کرنا ہے اندر پہ تقریبا جو مجابی میں ہم کہتے ہیں کہ نیچے جو تھلے یار جو بھی آپ کی زبان میں بولتے ہیں باقی وہ پلسٹر وغیرہ ان پہ لگنے والا رہ گیا نیچے تو اوپر والی سائٹ سے دیوارے وغیرہ تو اندر سے پلسٹر ہوگی ہے باقی یہ گیٹ آگے اندر سے سارا بھی کام مکمل ہونے والا سرسری سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بیٹھک ہے بیٹھک دروازہ پرانا اس کو نیون دروازہ لگانا فیلال ویسے یہاں پہ مستری وغیرہ سوتنے ہیں تو اس لیے یہ دروازہ لگایا ہوا ہے تو فرانس سے اس طرح کا نظر آئے گا باقی تقریباً چھے روم ہیں اور دو کچن ہیں اور اس کے علاوہ بیٹھک وغیرہ ہیں سائیڈ سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے سائیڈ لبنگ گہر رہی ہے باہر والی شر سے دھوپ وغیرہ بیٹھنے کے لیے یہاں پہ فول وغیرہ لگائیں گے یہ پانی ہے ہم نے نہر کا پانی یوز کر رہے تھا کہ کلر وغیرہ کیونکہ ہمارے علاقے میں نیچے پانی جو ہے بہت کڑوا ہے تو کڑوا پانی ہونے کے وجہ سے سارے کمرے خراب ہو جاتے ہیں کلر اوپر آجاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دیواروں پر یہ موٹر والا پانی ہے سیڈی ہے سائیڈ پر سیڈی چڑھائی ہے یہ دوسری سائیڈ ہے سامنے کچن ہے جو آپ نے آپ کو دکھایا ہے یہ کچن ہے تو روڑی بغیرہ کوٹی ہوئی ہے یہ نیچے ڈالنی ہے اب بھی فیلال نیچے والے سائیڈے میں پلسٹر کرنی ہے اب بھی سارا کام ہونے والا ہے اس میں رانگ کرنا ہے تو بغیرہ بغیرہ بہت سارا کام رہتا ہے یہ ہمارا دوسرا گھرہ ہے فیلال جس گھر میں میں رہتا ہوں وہ بھی پکی ہے اس میں دو مکان ہیں کرنا یہ آگیا ہے احمد یہ میرے ابو ہیں اور ابو کے پاس میرا بیرہ ہے ہم مال والی سائیڈ پر جا رہے ہیں تو یہ تقریر بھی ساری پر تقریر اچھا نا احمد اور اس کے دادا مال والی سائیڈ پر ہم جا رہے ہیں سارے چکر لگانے پٹھے چارہ وغیرہ ڈالنے کے لیے ہمارا مال ہے مال والا ڈیرہ ہے اس کے ساتھ ایک کمرہ اور تمیر کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہمارے چچو کا بیٹا کر رہا ہے اپنے مال کے لیے ہمارے تو یہ بنے ہوئے ہیں ڈنگرو والا مال کا ڈیرہ بنا ہوا تقریبا تھوڑا سا مال کے لیے چار پانچ بینس ہیں جو کوئی دودھ دیتی ہیں اور ان کے بچڑے وغیرہ ہے بچارہ لانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا مال ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بڑا مظلم فارم نہیں ہے تھوڑا سا یہ پانچ چے بینس ہیں اپنا دودھ پینے کے لیے کوئی بیچنے کے لیے ہم نے نہیں رکھی ہوئی تو اس کے اندر ان کو بانتے ہیں تو تقریبا سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں انہیں ساری ویڈیو دیکھنی ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیکھ رہے اگلے بندے کے پاس یہ ویڈیو چلی جاتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ جو کمرہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ میرا خیال ہے تین گارڈر کا کمرہ ہے تو تین گارڈر کا کمرہ جیسے کہ ہم نے سائیڈ پر بنایا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ ہم نے بنایا ہوا اپنے مال کے لیے اسی طرح میرا قزن بنا رہا ہے تو پہلے اس کمرے میں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں مال وغیرہ میں ابھی دکھاتا ہوں اس کا مال بھی ہے اس میں کیا کیا شامل ہے تو وہ اس چھوٹے سکمرے میں بانتے ہیں اس لیے ان کے حالت جو ہے کافی بگڑی ہوئی ہے یہ گندم ہے گاؤں کی زمین ہے یعنی کہ ہمارا جو چاک ہے سرکاری اس کا جو بزار ہے تقریباً پچاس فٹ کا بزار ہے بڑا بزار ہے تو اس میں تقریباً یہ آدھی گندم انہوں نے کاشت کی ہوئی یہ آدھی زمین ہے ساتھ لوگوں نے لی ہوئی ہے نمبردار نے باقی آدھا بزار میں کاشت کی ہوئی ہے تھوڑا سا بزار ہے باقی آپ کو آج میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا چاک ہے اس کے ساتھ بلکل ساتھ ہی مینڈر آتا ہے مینڈر کے آگے تین کھالے نکلتے ہیں یعنی کہ ٹائل ہیں جنہوں کو بولتے ہیں وہ نکلتی ہیں تو ان میں سے جس ٹائل سے ہمیں پانے لگتا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو بور وغیرہ بھی لگا ہوا ہے بلکل کونے پر چک کے کونے پر لگا ہوا ہے تینوں کھالوں میں پانی جاتا ہے اس کا تھا کہ ہر بندے کو آسانی رہے پانے لگانے میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی ابھی یہ آگی سائیڈ والی ٹائل اس پہ تقریبا تھوڑی زمین ہے جس پہ زمین زیادہ ٹائل پہ ہوتی ہے اس کا موگہ جو ہوتا ہے اسے بولنے یا ٹائل بولنے جو بھی بولنے وہ بڑی ہوتی ہے یہ بیچ والی جو ٹائل ہے سینٹر والی اس پہ زمین زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑی ہے کھالا آپ کو نظر آرہا ہے بڑا کھالا ہے تو اس پہ ہمیں پانی لگتا ہے یہ بڑا مینڈر ہے پیچھے بیس کے موگے وغیرہ ہیں تو یہ آگیا ہے تو باقی ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے بیٹا آپ کھڑا ہے سامنے مجھے بلا رہا ہے کہ جلدی آجائیں تو سامنے کھڑا ہے اچھا ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ دوسری سیڈ پہ ہمارا جو نمبردار صاحب ہے وہ بیٹھا ہے اور یہ اس کا گھر ہے اس کی بھی بھی بگر اب چارے کی نہیں ہے لیکن کھانا وہ گھرہ چک سے ہی کھاتا سوری تو وہ بیٹھا ہے باقی اوورال ویلیج لائف جو ہوتی ہے کافی بہتر ہوتی آپ کو پتا ہے اگر آپ گاؤں کے ہیں تو پھر ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ شیئر کی ہیں تو کافی سکون ہوتا ہے چک میں یہ بور لگا ہوا ہے سینٹر میں یعنی کہ گاؤں جو ہے نا اس کے کونے پہ لگا گاؤں یار چک بولتے ہیں چک میں لگا سرکاری چک ہوتی ہیں یہ ایک خالی بنی ہوئی ہے ایک یہ بنی ہوئی ہے اس کے آگے بنی ہوئی ہے تین خالی یعنی کہ تینوں خالوں میں پھانی جاتا ہے تو یہ بور ہے اگر کسی بندے کو ضرورت ہونا تو وہ اس کو یوز کرتا ہے یعنی کہ جب بندی آیا تھی ایک مند کی بندی ہوتی ہے اس کے بعد پانی ہوتا ہے کام پانی ہوتا ہے یا کپاس کی موسم میں کافی بور چلتے ہیں لوگوں نے ہار بندے نے تو اپنا نہیں لگا کیونکہ یہاں پانی بہت زیادہ ہے نہر کا تو یوز بہت کم ہوتا ہے بور نیچے کے پانی کڑویں ہیں تو اس لئے بندے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ میرے کزن کا مال کھڑا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس نے کٹے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں پانچے کٹے ہیں بیچتا ہے ان کو تو کمزور ہو رہا ہے سردی کے وجہ کیونکہ ابھی ابھی وہ مکان جب سردی ادھر گیا ہے پھر مکان بنا رہا ہے تو یہ ایک کھالا بنا ہوا سرکاری پکے کھالے ہیں بڑے مزے ہیں یہاں پانی عام ہے یہ آگیا یہاں پہ گرمیوں میں یہ فل ہوتا ہے مال کا پول یہاں پہ نہاتے ہیں مال وغیرہ کو نہلاتے ہیں تو یہ بڑا سارا ہے ابھی تک اس میں مٹی وغیرہ تو خیال لیکن سردیوں میں ابھی تک اس میں پانی نہیں بڑا یہ آگے پانچ کٹے کھڑے ہیں اس کے ان کو اس نے کرنا ہے سیل تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک لائک لازمی کر دیا کریں اور آگے کم سے کم شیئر کر دیا کریں یار لمبی ہو گیا ویڈیو کا انڈ کر لیتے ہیں تو دیر سارا خیال رکھئے گا اپنا اپنے اور اپنے اردکس کروں کا دیر سارا خیال رکھے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تنے دیر کے لیے اللہ حافظ